اسلام کو دشمنوں نے ہی مغلوب ہونے کے بعد اسلام کی صداقت اور اسلام کی سچائی کو زیادہ دھواتا ہے آج سے چند سال پہلے آپ دیکھئے کسی روڈ پر کتنا ہنگامہ ہوتا تھا کسی جگہ پر کتنی سازشیں رچی جاتی تھی پرمیشن کو رت کرنے کی پلان بنائے جاتے تھے لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اب سچائی کی دعوت کو سننے کے لیے طرف رہیں کیونکہ یہ دور کسی مولوی کی بات کو آنکھ بند کرنے کا دور نہیں ہے آنکھ بند کر کے ماننے کا دور نہیں ہے یہ میڈیا کا دور ہے یہ نیٹ ورک کا دور ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر آدمی اس سوچ و فکر کے اندر ہے کہ مجھے کچھ ملے سچائی کو میں جانوں اب لوگ مولویوں کی باتوں کو رب کرنے لگے ہیں آپ دیکھئے امام بخاری کا خطبہ تھا نا بی جی بی کو وڑ دو آنکھ بند کر کے کس نے بات مانی اس کی لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اب مولوی بھی دکھنے لگے ہیں روپیوں میں نوٹوں میں اور جو انسان راج نیٹی لوگوں سے اور پولیٹسین لوگوں سے اگر نشوز لے سکتا ہو ایک لاس کی دو لاس کی دس لاس کی وہ انسان وہ جلدی کو حالم اسلام کو کیوں نہیں بیس سکتا اور اسلام کے خلاف اور حافاتیں کیوں نہیں بنا سکتا آج لوگوں نے در کنار کر دیا اس کو بلکہ نماز سے تک اس کے پیشے پڑنا چھوڑ دی ہیں لوگوں کے ذہن اب یہ قبول کرنے لگی ہیں میرے بھائیو آپ نے راج نیٹی کے میدان میں اس کی بات کو غلط جانا اس لیے اس کو در کنار کر دیا ہے جب آپ راج نیٹی کے مسئلے میں اس کی تقلید نہیں کر سکتے اس کی بات نہیں مان سکتے تو یہ اسلام کا معاملہ ہے اسلام کے لیے تو آپ کو بہت اچھا قدم اٹھانا ہوگا آپ کو سوچتا ہوگا کہ یہ بات قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے آپ راج نیٹی کے معاملے میں اس کو در کنار کر سکتے ہیں تو اسلام کے مسائل میں آپ قرآن و حدیث سے ملنے والے مسائل کو قبول کیجئے اور جو مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہوں آپ اس کی بات کو بھی رب کر دیجئے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے یہاں بیٹے بیٹے سعودیہ سے فتوہ آ سکتے ہیں فیقس کیجئے سعودیہ سے فتوہ منگائیے فیقس کیجئے اور معلوم کیجئے اللہ کی نبی کی صحیح انت کیا ہے معلوم کیجئے نیت کہاں پانتے تھے معلوم کیجئے نماز کیسے پڑھتے تھے معلوم کیجئے رقوع کیسے کرتے تھے معلوم کیجئے رفعہ گین کی کتنی حدیث ہیں معلوم کیجئے ہمین زور سے ہے تو کتنی زور سے اور آہستہ ہے تو کتنی آہستہ آپ معلوم کیجئے حدیثوں سے معلوم کیجئے علماء سے معلوم کیجئے آپ تحقیق کیجئے تحقیق کرنا برا نہیں ہے صحابہ نے تحقیق کر کے دکھایا اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیات تک تحقیق کیا کرتی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتی ہوئی میں نے دیکھی آپ نے فرمایا آیا عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو اب حدیث اٹھائیے اللہ کے نبی خدبہ دے رہے کہاں عید کے دن یا بگرہید کے دن اور خدبہ بھی آتن عید الفطر کا یا عید الازہ کا دی ہے پوری حدیث ایسے ہے اللہ کے نبی نے عید الفطر یا عید الازہ حدیث بیان کرنے والے کوش شک ہے پتہ نہیں عید کا دن تھا یا بگرہ عید کا دن تھا لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک دن تھا حدیث کا بیان کرنے والا کتنا محتاط ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے عید کا دن یا بگرہ عید کا دن لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دن تھا عید کا دن یا بگرہ عید کا دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی نے نماز پڑھا یہ عید کی خدبہ دیا پہلے مردوں میں بعد میں عورتوں ہیں حدیث پڑھتے جائیے فیصلہ کرتے جائیے مولوی کی بات میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ مولوی مرگے کھلانے کے لائق نہیں ہے گھنڈے سے پیٹنے کے لائق ہے جنہوں نے آج لوگوں کو بہتا کے رکھا ہے انہوں نے سچ بتاتا ہوں میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی دنیا بقر عید کی دن خدبہ دیا اور کہاں پہلے مردوں میں بعد میں عورتوں میں حدیث پڑھ یہ فیصلہ کرلی جائیے اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لئے آیا کرتی تھی حدیث موجود ہے تم کون ہوتے ہو روپنے والے اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتوں نے عیدگاہ میں نماز پڑھی حالہ اس پیکر کا زمانہ نہیں تھا اس لئے آواز عورتوں تک نہیں جا رہی تھی آپ نے پہلے مردوں میں خدبہ دیا بعد میں عورتوں میں پردہ تھا آپ نے عورتوں میں جو خدبہ دیا اس میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں حدیث کے الفاظ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ طدقہ اور خیرات کیا کرو کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے مسئلہ نکالو صدقہ اور خیرات کرنے سے عورت کے عذاب میں تفیق ہوتے ہیں اور جہنم میں جو جانے کی مستحق صدقہ اور خیرات سے بچ سکتی ہے صدقہ اور خیرات زیادہ کرو سوکہ میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے عورتوں نے سوال کیا اللہ کے نبی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ کیوں جلیں گی آج آپ کی یہاں کی عورتیں سوال کرتے ہیں مولوی سے ارے مولی صاحب عورتیں تو چھوڑو مرد سوال نہیں کرتے مولوی نے کہہ دیا چاند ہوگیا مان لیا سوال نہیں کر سکتے ہمارے ہاں کے مرد کونسی حدیث میں ہے کتنی دوری کی سند مانے کتنی دوری کی ہمارے مولانا نے کہہ دیا ہم نے مان لیا عورتیں سوال کرتی تھی تحقیق کرتی تھی عورتیں اے اللہ کے نبی اگر عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ آپ نے دیکھی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جلتی ہوئی دکھائی دیں اب اللہ کے نبی کا جواب دیکھو عورتوں نے تحقیق کی اور ایک عورت نے نہیں لفظ قلنہ بتا رہا ہے کہ کئی کیوں دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے تکسر نالعن و تکسر نالعشیر لانو تان زیادہ کرتی ہیں غیبت و چگلی زیادہ کرتی ہیں اس لئے ہم نے عورتوں کو زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا مسئلہ بالکل صاف ہے عورتوں نے سوال کیا اور نبی نے ان کا جواب دیا یہ تحقیق کا زمانہ ہے میرے بھائیو صحابہ اور صحابیات جب تحقیق کرتے تھے تو ہم اور آپ تحقیق کیوں نہیں کر سکتے ایک صحابی کی تحقیق آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کیا ضرورت ہے نماز کرنے کی روزہ رکھنے کی ہج کرنے کی زکار دینے کی جب لا الہ الا اللہ پڑھا رہا آپ نے فرمایا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں دیکھ صحابہ نے تحقیق کر لے کہیے تھا تمہیں بعد میں آنے والے لوگ کہیے حدیث سن کر میں نمازی نہ بن جائیں میں روزدار نہ بن جائیں کیا فرمایا لا الہ الا اللہ من قول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ایک ساس میں پچاس گالیاں سن لیتے ہو حدیثیں بھی کبھی کبھی سن لیا کرو میرے بھائیو من قول لا الہ الا اللہ گالی کیا ہے فلح کے جلسے میں نہ جانا ایمان خراب ہو جائے اور ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہے کہ کل فلح کے جلسے میں نہ جانا اور مولوی جلچیز تو اتنا بدقسمت ہے کہ ہم کو تو ہندو بلاتے ہیں تو ہم ان کے مندروں میں بھی جاتے ہیں اسلام تم کو بھی پہنچاؤں گا تمہارے مندروں میں گھس کے پہنچاؤں گا اللہ کے نبی خانِ کعبہ میں گھس کر اسلام پہنچایا تھا جہاں تین سو ساتھ مورتیاں رکھی ہوئیں گی ہمارے پاس دلیل ہے آپ کے پاس دلیل ہو نہ ہو یہ وہ میدان ہے یہ وہ اسٹیش ہے یہاں جو بھی بات کہی جاتی ہے اگر مندروں میں بھی جانے کا سمود دیا جائے گا تو قرآن حدیث دیر جائے گا یہاں وال کی خال نکال نی جاتی ہے اللہ کے نبی نے تین سو ساتھ مورتیوں کی پوجہ ہوتی تھی خانِ کعبہ میں جب تک آپ وہاں گھر نہیں تو پاک نہیں ہوا جب تک آپ مندروں میں جا کر تبلیغ نہیں کروگے آپ اس کو ساپ کر ہی نہیں سکتے ہو اس سے بھی بڑی دلیل سنیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جو بت توڑے تھے وہ کہاں توڑے تھے سارے بتوں سے توڑ رہی ہے ان کے محبت میں بھوڑے تو اللہ سب سے بڑے بت کے گلے میں آپ دیکھانا اللہ بھی آپ کلھاڑا لٹکا دیا لوگ بعد میں لوگوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ابراہیم کہا تم اپنے بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کلھاڑا تو اسی کی زردن میں ڈلا ہوا ہے یہ جسم تو اسی کا ہے اسی کے اوپر ہنجر کنگا ہوا ہے شاید اسی نے توڑا ہو کہا ارے یہ کیسے توڑ سکتا ہے کہیں تمہارے بڑے نے توڑا ہے ہم نہیں جانتے تمہارے بڑے نے توڑا ہے اور بڑے کون کی ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام کے رتبے میں درجے میں نب بڑت میں حضرت عبرہیم علیہ السلام جھوٹ بھی نہیں کیا گر ہے تمہارے بڑے نے کیا یعنی مقام مرتبے میں تو میں ہی تم سے بڑا ہوں تمہارے بڑے نے کیا میں نے کیا آج کے معلوی منطق پڑھتے ہیں تو ایسا صبح جھوٹ لیکن منطق سیخو حضرت عبرہیم علیہ السلام سے جھوٹ بھی نہیں ہے جواب بھی بھی صحیح دے رہے ہیں میرے بھائیو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہی صلی اللہ پڑھ لیا تو جنت میں داخل ہو گئے تو اب نماز کی روزے کی کیا ضرورت ہے آپ نے فورا جواب دیا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا لیکن جنت کی چابی اس کو ضرور مل جائے گی لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے صحابہ نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی جب چابی میرے ہاتھ میں آگئی تو جنت آگئی تو جنت آگئی